حسین شاہ حسین جہمی شاہ حسین آج اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ آئل محمد ہم کیا کہتے ہیں ہمیشہ آئل محمد صحابہ محمد تو کون ہے اصل رسول خدا ہے اگر بات واضح ہو پاہے مجھا نہیں معلوم کیسے تک روح میرے ساتھ ہیں ابھی تک تو اصل رسول خدا ہے محمد مصطفیٰ ہے اللہ نے ان کی آل کو مقدم رکھا ہے تو اب اگر ہمیں جاننا تو چاہیے کہ رسول خدا ہیں کون اگر کچھ فضائل پیش کروں سنیں گے تو آئے ذرا رسول خدا کچھ فضائل پیش کرتا ہوں عزیزانہ گرامی جناب ختمی مرتبت میراج پہ جا رہے ہیں اس بات کو اگر پورا پیش کر سکوں جس طرح سے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں پیمبر اسلام میراج پہ جا رہے ہیں ساتھ میں جناب جبرائیل ہیں اور ہم میراج جسمانی کے قائل ہیں روحانی کے نہیں رسول خدا نے خواب نہیں دیکھا تھا خواب میں میراج تو مجھے آپ کو بھی ہو جاتی ہے میراج پہ گئے تھے جب پوچھا کیسے گئے تو کہا براک پہ یہ ہمارے سمجھانے کے لیے بتایا کہ گھوڑے جیسا ہے یعنی سواری ہے اب وہ کس طرح کی سواری ہے برک رفتار سے پیمبرنے کا برک رفتار ہے براک برک سے ہے وہ کہتے ہیں انسان یہ سارے خلا کو پار ہی نہیں کر سکتا جب تک کہ انسان سپیڈ آف لائٹ پہ ٹریول نہ کرے بہت گھبرا کے سن رہا ہے جب تک کہ سپیڈ آف لائٹ پہ ٹریول نہ کرے سپیڈ زمین کی اس زمین سے انسان مدار سے خارج ہی نہیں ہو سکتا جبکہ سپیڈ آف لائٹ پہ سفر نہ کرے سپیڈ آف لائٹ پہ یہ نہیں بجلی کی رفتار سے اپمبر سلام نے اس زمانے میں کہا براک پہ کیا تھا برک رفتار بجلی کی رفتار پہ یہ صرف آئین سرائن نے بیسویں صدی میں دریافت کیا ہے تھیری آف ریلیٹیوٹی دینے کے بعد اس نے دریافت کیا آئین سرائن نے دریافت کیا جب تک کہ برک کی رفتار سے سفر نہ کرو زمین کے مدار سے خلا میں جا نہیں سکتے خلا کو پار نہیں کر سکتے تو برک کی رفتار سے سفر کرنا اپمبر نے کہا کیسے گئے تھے صحابہ نے پوچھا کہا براک پہ کہا یا رسول خدا یہ براک کیا ہم نے کبھی دیکھا نہیں کہا بھئی تمہیں سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں جیسے تمہارا گھوڑا ہوتا ہے تو گھوڑے کا تصور نہیں دے رہا ہے سوالی کا تصور دے رہا ہے اب وہ راکٹ ہے کیا ہے یہ سمجھ نہیں سکتے یہ وہی جانتا ہے جو خود نور ہے کہا میں براک پہ کہا تھا براک برک سے ہے وہی سپیڈ آف لائٹ کو تصور کی دیا کہا مدہ نے گھبر آکے سن رہے ہیں سن رہے ہیں تب ایک مرتبہ صحابہ کو پہمبر اسلام نے بیان کیا کہا کہ میں برک کی رفتار سے گیا براک پہ سوار ہو کے گیا مہراج پہ گیا کہا کہ یا رسول اللہ اللہ کسی مقام پہ آپ کہتے ہیں کسی جگہ پہ نہیں ہے جگہ پہ ہو تو محدود ہے اللہ تو لا محدود ہے تو پھر آپ مہراج پہ کیا کرنے گئے تھے اللہ تو ہر جگہ ہے بڑا پریشانوں کا سن رہا ہے کہا آپ پھر آسمان پہ کیا کرنے گئے جب اللہ ہر جگہ پہ ہے تو آپ مہراج پہ کیا کرنے گئے تھے کہا اللہ کو دیکھنے نہیں گیا تھا اللہ ہر جگہ ہے فرشتوں نے پروردگار سے مطالبہ کیا کہ پروردگارہ جب ہم نے دیکھا تھا وہ اور طرح سے تھے اب تو نے زمین پہ بھیجا ہے اس کے بعد ہم نے نہیں دیکھا ذرا مہراج پہ بلا ہم دیکھ لیں کہ مہراج میرے لیے نہیں تھی فرشتوں کے لیے تھی کہ مہراج میرے لیے نہیں فرشتوں کے لیے تھی انہوں نے مجھے دیکھنے کے لیے پروردگار سے درخواست کی تھی کہ پروردگارہ ایک رخ رونک کی زیارت کرا دے ہم حبیبِ خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں جب انسان دیکھتے ہیں مبہوط ہو جاتے ہیں ایک ہمیں رخ رونک کی زیارت کرا دے کہ مجھے فرشتوں کو دکھانے کے لیے اللہ نے مہراج پہ بلا پتہ نہیں توجہ ہے مجھے فرشتوں کو دکھانے کے لیے مہراج پہ بلایا تھا کہ میں مہراج پہ گیا کہ یا رسول خدا اللہ کا کوئی لہجہ ہے کوئی آواز ہے کیسی آواز ہے کہ جب خالق نے کلام شروع کیا تو میں نے سوال کیا پروردگارہ کیا تو مجھ سے کلام کر رہا یا علی کہ میں کلام کر رہا ہوں کہ لیکن یہ علی کے لہجے میں کیوں کہیں میرے حبیب میں دلوں کے بھید جانتا ہوں جب آپ عرش پہ آئے تو استراب میں تھے تو میں نے چاہا میں نے کس طرح محسوس کیا میں نے چاہا کہ آپ کے سکون کی خاطر اس لہجے میں بات کروں جو آپ سے سب سے قریب ہو تو آپ کے دل میں میں نے آپ سے سب سے قریب علی کو پایا تفسیر صافی ہے امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے تفسیر صافی کے اندر مجمل بیان سے پیش کر رہا ہوں اور اور بے انتہا تفسیر کے حوالے دے سکتا ہوں حضرت آنگی رامی تو ابھی ایک مرتبہ اچھا امام نے فرمایا کس نے کلام کیا کہ میں نے کلام کیا لیکن بلہجہ اور خود اہل سنت کے اگر صافیہ کے علماء میں سے دیکھنا ہو تو مشارق الانوار الیقین حافظ رجب برسی کی کتاب ہے اور انہوں نے اپنے کتاب میں اس کو لکھا ہے اور اور بہت سے علماء کے حوالے دے سکتا ہوں جنہوں نے سب نے لکھا کہ لیکن خالق نے کلام کیا علی کے لہجے میں کہ سب سے قریب میں نے علی کو پایا تو اس لئے علی کے لہجے میں کلام کیا لیکن پروردگار کلام کیا عزیز آنے کے رامی اب راستے میں جو سوالات ہوئے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں بسم اللہ کہ کہا استقبال کے لئے کون تھا کہا کہ آپ کے سب کے ذہنوں میں ہے میرا سب کے ذہنوں میں ہے کہ استقبال کے لئے وہاں کون تھا ہاتھ سے پہچانا سب کے ذہنوں میں ہے یہ تفصیل میں نے جانا لیکن آئیے میں پہمبر اسلام سے مطالق فضال پیش کرنا چاہتا ہوں تو کہا کہ جناب جبرائیل جب راستے میں ساتھ نے ایک مقام آیا سوالات کرتے رہے جناب جبرائیل سن رہے ہیں تو ایک مقام پہ جناب جبرائیل نے کہا جب جناب جبرائیل سے مختلف رسول خدا جب سارا سفر تھا اس سارے سفر سے مطالق حدیثِ محراج اور بے انتہا کتابیں لکھے گئی ہیں پوری پوری تفصیل سے کتابیں موجود ہیں کہ کتنا سفر ہے کیا کچھ دیکھا جنت کا نظارہ کیا وہاں محل دیکھے سوال کیا کہ جبرائیل جب جگ گیا تھا تو پنجتن کے محل ساتھ تھے یہ میرے محل کے ساتھ ایک موٹیوں کا محل کس کا بنا دیا گیا نہ زمین پہ رکھا ہے نہ آسمان سے معلق ہے بہت ایک بڑا کے سنابنے سے کہ یہ میرے محل کے ساتھ کس کا محل بنا دیا گیا ہے کہ نہ زمین پہ رکھا ہوا ہے نہ آسمان سے لٹکا ہوا ہے بلکل معلق ہے ہوا میں معلق ہے کہا یا رسول اللہ یہ جناب خدیجہ کا محل ہے جو کچھ تھا خدیجہ نے اسلام پہ لٹا دیا پہمبر نے آپ کے محل کے ساتھ ان کا محل بنا دیا جب واپس آئے تو کہا یا رسول اللہ اللہ نے کچھ کہا کہا خدیجہ کو سلام بھیجا پتہ نہیں تووجہ ہے یا نہیں جو کچھ تھا خدیجہ نے قربان کر دیا کہا خالق نے وہاں محل بنوایا ہے اور خالق نے سلام بھیجا ہے تو جناب خدیجہ نے فوراں جواب دیا کہا اللہ کا نام ایک سلام ہے نا اللہ کے نام میں سے ایک نام سلام ہے کہا اللہ سلام ہے اسی سے سلام آتا ہے پلٹ کے اسی کے پاس جاتا یہ کتنا انداز ہے جناب خدیجہ کا بہت سے تفصیلی واقعات ہیں جس واقعے کو پش کرنا چاہ رہا ہوں یہ ساری تمہید باندی ہے تو کہا کہ اے جبرائیل کتنا سن ہے کب سے دیکھ رہے ہو جب مختلف مقامات سے گزر رہے تھے کہا یا رسول خدا اس مقام کو اتنی مرتبہ دیکھ چکا ہوں ایک مقام پر پیبلنے کا رک جاؤ یہ ایک اور فرشتہ ہے میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں کہا یا رسول خدا یہ ایک فرشتہ ہے کہ ایک مخلوق ایسا فرشتہ تھا کہ اس کے کئی ہاتھ تھے آگے بڑھے کہا کیا کام کرتے ہو کہا یا رسول خدا اللہ نے مجھے ایک ہزار ہاتھ دیئے ہیں پہمبرلہ السلام نے بیان کیا نا صحابہ سے کہا کہ ایک فرشتہ دیکھا تھا اس کے ایک ہزار ہاتھ تھے اب سوچئے کا مت ہمارے راب کی سمجھ سے بالاتر ہے تو کب ایک ہزار ہاتھ ہمارے تو دو ہاتھ ہیں کہا ایک ہزار ہاتھ ہر ہاتھ میں ایک ہزار انگلیاں ایک ملین انگلیاں ہو گئیں ہیں دس لاکھ انگلیاں ہو گئیں کہا ایک ہزار ہاتھ ہر ہاتھ میں ایک ہزار انگلیاں تو میں نے فوراں پوچھا کہا کیا کرتے ہو کہا یا رسول خدا جب بارش ہوتی ہے قطرات گرن لیتا ہو کمپیوٹر سے زیادہ تیز کا اللہ کی مخلوق ہے کہا بہت تیز سے جتنے قطرات گرتے ہیں بارش کے قطرے گرتے ہیں سب گن لیتا ہوں جب طوفان اور آندھیاں چلتی ہیں تو جو ذرات اڑتے ہیں ریت کے وہ میں گن لیتا ہوں کہا اور کیا کرتے ہو پیمبر اسلام سے کہا کہ یہ گنتا ہوں وہ گنتا ہوں کہا کوئی کام جو تو نہ کر سکتا ہوں کہا یا رسول خدا جب آپ کی امت آپ پر اور آپ کی آل پر درود بھیجتی ہے اس کا ثواب نہیں گن سکتا زمین نبی کی یا زمانہ نبی کا یا ساری خدای خزانہ نبی کا تہا مزمل وزائی سجادہ لکب پار والے عزمت ہے جنو خدا تاہاں دے تھوڑے اقترام زرہ درد کر مریتا قرآن دیا ہے اندھی عزمت ہے سامر امنی اہلہ پشاہ بیلتے بلند تر سلام آمان اللہ امام صلی اللہ محمد توجہ ہے نا تھی جانے گراہ میں ایک مرتبہ اس فرشتے نے کہا یا رسول اللہ جب آپ کی امت آپ پر اور آپ کی آل پر درود و سلام بھیجتی ہے تو اس کا ثواب میں نے گن پا تھا کہ اللہ نے اتنا زیادہ ثواب رکھا ہے کہ میرے حساب سے بالاتر پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے اب سوچئے کہ جناب خطنی مرتبت کا مقام کیا کہ اللہ نے ان پر درود کا ثواب کیا رکھا ہے کہ یا رسول اللہ خدا میں اتنی مدتوں سے دیکھ رہا ہوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ جبرائیل کتنی عمر ہے کتنا سن ہے تمہارا عمر کتنی ہے کہ یا رسول خدا جب مجھے اللہ نے خلق کیا تھا تو اس وقت وقت نہیں تھا یہ سال نہیں تھے ابھی نظام شمسی نہیں چلا تھا میں اس وقت بنایا گیا تھا لیکن ایک بات ہے ایک ستارہ تیس ہزار سال میں ایک مرتبہ نمدار ہوتا تیس ہزار سال میں ایک مرتبہ نمدار ہوتا میں اس ستارے کو تیس ہزار مرتبہ سے زیادہ دیکھ چکا ہوں کہ جبرائیل اگر اس ستارے کو دوبارہ دیکھو گے پہچانو گے کہ یا رسول اللہ ایک مرتبہ نہیں تیس ہزار مرتبہ دیکھا دیکھوں گا تو کیوں نہیں پہچانوں گا تو کہ جبرائیل کیوں نہیں پہچانتے وہ ستارہ مجھ محمد کا نور ہے ستارہ مجھ محمد کا نور ہے عزیزان کے رامی اب سوچئے اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے مجھ محمد کا نور خلق کیا گیا اب اگر آپ کو سائنس دان بتاتے ہیں نا یہ کائنات بلینز آف یئرز عربوں کھربوں سال پرانی ہیں تو ابھی تک دنیا کو سمجھ نہیں آئی محمد کون ہے سب سے پہلے مجھ 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 موسیقی